طریقہ انصاف نے اینو سی موطل ہونے کے باعث اسلامباد کا آج کا جلسہ ملتوی کر دیا پارٹی رہنماؤں کا آج شورہ کے بعد جلسہ کرنے کا اعلان علی امین گنڈاپور نے جلسہ آئینی حق قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی پر جھوٹے مقدمات بنانے کا دعویٰ اسلامباد پولیس جلسہ گاہ پہنچنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کو نکالنے لگی جلسہ منسوک ہو گیا پولیس کا موقف خاتون کا پولیس اہلکاروں سے کارکنان کو گرفتار نہ کرنے اور نہ مارنے کا مطالبہ آپوزیشن آئین کے دائرے میں رہ کر شوق سے احتجاج کرے پوری قوم اور سیاسی جماعتوں کو ایک پیچ پر آنا ہوگا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا قومی اتحاد کی ضرورت پر زور عظم استحکام آپریشن ملک کی بڑی ضرورت قرار بانی پی ٹی آئی کے اے پی سی میں شرکت خارجزم کا قرار شاہ محمود قریشی کی خلاف لاہور کے تھانا شادوان کے جلاو گھراو کے کیس میں چالان انصداد دہشتگردی عدالت میں جمع بی ٹی آئی رہنما پر نو مائی کی پلاننگ کا الزام عدالت نے شاہ محمود قریشی کی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے ایمکیم نے مراد علی شاہ کے سن کی ترقی کے دعوے مسترد کر دیے حزیر اعلیٰ نے سن کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے پندرہ سالوں میں صرف آنکھوں میں دھول جھونکی مصطفیٰ کامال نے صبح کو ملنے والے اٹھارہ ہزار عرب روپے کا حساب کتاب مانگ لیا پنجاب، اسلام آباد اور خیبر تختونخواہ کے مختلف علاقوں میں مونسون کی زہور دار اینٹری لاہور سے آلکورٹ نیاوالی وزیر آباد قصور اور چونیا میں گلیاں بازار نادینالوں میں تبدیل کراچی کے آسمان پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی تھنڈی ہمائے گرمی بائے بائے موسم کا حال بتانے والوں نے آج شام ہلکی بندہ باندی کی پیش گوئی کر دی سندھ کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی عوام کیلئے خوشخبری محکمہ ٹرانسپورٹ نے جلد ملک کی پہلی ایوی ٹیکسی اور پنک ایوی ٹیکسی چلانے کا اعلان کر دیا اس لاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخی بران آف الیکشن میں تیس لاکھ سے زائد ووٹوں کی بردری سے فاتح کر آ مسعود پزشکیان نے ایک کروڑ ترہ سٹھ لاکھ جبکہ قدامت پسند سعید جلیلی نے ایک کروڑ پینٹیس لاکھ ووٹ حاصل کیے اور چیئرمن پی سی بی محسن نفی نے گورننگ ووٹ کا اجلاس آج شام چار بجے طلب کر لیا دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کی منظوری قوم ایک ویڈیٹین کی کارکردگی کا جائزہ ایجنڈے میں شامل